موسیقی السلام علیکم میں ہوں آلیا موزم اور مرحبا ہمارا پروگرام انسپیریشن بائی آلیا موزم ہمارا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ پروگرام میرا کسی پرائیوٹ چینل کا نہیں ہے بلکہ ایجن ٹریڈ ٹی وی یہ ہے کیا مجھ سے اکثر لوگوں نے کوسچن کیا ہے کہ ایجن ٹریڈ ٹی وی کیا آپ کے اپنے چینل کا نام ہے یا یہ کون سا ٹی وی چینل ہے جس میں آپ آتی ہیں یہ کیا کیبل پہ موجود ہے تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹرودکشن ضرور بتاؤں گی ایجن ٹریڈ ٹی وی ڈیجیٹل ورلڈ کا پہلا لیسنس ٹی وی چینل ہے جس کی بنیاد ٹو تھاؤزن سیمنٹین میں رکھی گئی اس کے فاؤنڈر اور سی ای او شاہید میہ ہیں شاہید میہ ایجن لائسٹائل میگزین کے بھی فاؤنڈر اور چیف ایڈیٹر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دبائی فیشن ٹی وی کے بھی یہ فاؤنڈر ہیں اور اس کو بھی یہ چلا رہے ہیں تو ان کا ڈیفرنٹ میڈیا چینل کی فیلز میں ان کا تعلق رہا ہے اور اسی کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ ایجن ٹریڈ ٹی وی کے بنیاد رکھی ایجن ٹریڈ ٹی وی ایسا چینل ہے جو انٹرپنورشپ اور ایجن ٹریڈ کو پرموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ چینل گیٹوے ہے فور ٹریڈ انڈسٹری تو آئے ہوپ کہ آپ کو تھوڑا سا اس کا ایٹی وی کا ایک انٹرو ضرور مل گیا ہوگا ہمارے اس چینل پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سی یہ جو انسپیریشن بائی آلیا موظم ہے اس میں ہم لوگ انہیں لیڈیز کو زیادہ تر ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ جو بزنس سیکٹر میں لیڈیز ہیں فیمیلز ہیں ان کو اکثر پرابلمز آتی ہے ان کے اکثر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ ڈسکس کرتی ہیں اور جس میں وہ گروم کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ہم نے اسی لئے ڈیفرنٹ لیڈیز کے ساتھ انٹرپنورشپ میں ہم نے انٹرویوز بھی کیے ہیں اور اس کو آگے ہم مزید اکسیل کریں گے آپ کی پرسنل گرومنگ جو بچیاں جو لڑکیاں اس فیلڈ میں چاہے وہ جوب کرنا چاہیں چاہے وہ بزنس میں آنا چاہیں ان کو اکسیل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے یہ ٹی وی چینل یہ پرگرام بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج کے ہم سیگمنٹ میں زیادہ جو رسکس کریں گے وہ کمیونکیشن سکلز کو ہی ڈسکس کریں گے میں نے اپنے ڈیفرنٹ پرگرامز میں کمیونکیشن سکلز کی امپورٹنس پہ ایک روشنی ڈالی ہے اور اس میں میں نے ہمیشہ یہ ہی بتایا ہے کہ کمیونکیشن سکلز جو ہے وہ آپ کی لائف میں کس طرح سے امپورٹنٹ ہے چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہے چاہے آپ کی پرسنل لائف ہے چاہے وہ ہزبنڈ وائف کا ریلیشنشپ ہے چاہے وہ آپ کی ان لائز کے ساتھ آپ جب رہ رہی ہیں تو اس وقت ایشوز آتے ہیں چاہے وہ آپ کی آفیس پولیٹکس ہے فیملی پولیٹکس ہے فرنڈز ہیں جہاں پہ آپ کو کہیں یہ لگ رہا ہے کہ there is some lack تو وہ اس چین ان سب چیزوں کو کمیونکیشن کا جو گیپ ہے وہ فل کرنا پڑتا ہے اور اس ہی کی وجہ سے پروبلمز ہوتی ہیں ہم نے آپ کو تو ہمارے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے جس پہ فوکس کیا ہے that is assertive communication assertive communication کے opposite جو basic communications ہیں وہ ہیں passive communication and passive aggressive communication تو ان کو ابھی ہم discuss کریں گے تیسری جو assertive communication ہے اس کو ہم وہ ہے way out تو ہم اگر میں اس پہ میں پیکجز مال میں اپنا ایک انٹریو کیا تھا انٹریپرنورشپ پہ اس میں بھی میں نے کمیونکیشن سکیلز کو بھی کور کرنے کی کوشش کی تھی اس میں میں نے آئی لینگویج کا یوز بتایا تھا کہ آئی لینگویج کیس طرح سے امپورٹن ہے اب ہم آئی لینگویج کو بھی الیبریٹ کریں گے اور اس کے علاوہ اس پروگرام کے دیفرنٹ ہم پارٹس ہوں گے جس کو آپ دیکھیں گے ون بائی ون اور اس میں آپ کو پتا چاہتا جائے گا کہ آپ کہاں پہ فال کرتی ہیں whether you are وہاں پہ فال کرتی ہیں اور پھر آپ نے اس کو ٹویٹ کرنا ہے جیسے کہ میں پرسنل گرومنگ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارے پاس پروڈکٹس آ جاتی ہیں ہم اچھی پروڈکٹس بھی خرید لیتے ہیں میک اپ کا سامان بھی خرید لیتے ہیں بیوٹی پروڈکٹس خرید لیتے ہیں ہیر کی پروڈکٹس خرید لیتے ہیں بٹ ویڈونٹ نو ہاو تو ہمیں ان کو یوز کرنا آنا چاہیے تو اسی طرح سے جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہاں پہ فال کرتی ہیں تو پھر آپ کو اس کا حل جو ہے وہ نکالنا ایزی ہو جائے گا کوئسٹن سمجھنا اس کے بعد آنسر آپ آرام سے دے سکتے ہیں تو اصل چیز ہے کوئسٹن کو سمجھنا تو لیٹس ڈسکس آباوٹ پیسیف کمیونکیشن مینی پیپل ٹاک پیسیفلی وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے میں نے یونیورسٹی کی سٹورنٹس سے بھی کچھ اپنا ریسرچ کیا ان بچوں سے پوچھا اکسر ایسا ہوتا ہے کہ لیکچرز ہو رہے ہوتا ہے کوئی بات ایسی ہوتا ہے جس پہ وہ ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں بات ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ نہیں بول پاتی ہیں اس کے ریزنز کیا ہیں میجور ریزنز ہیں فیر ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں یہ جو دو بیسک چیزیں ہیں جس سے لوگ گھبراتے ہیں اور پھر وہ پیسیف کمیونکیٹر بن جاتے ہیں پیسیف کمیونکیٹرز have something in their minds and the trouble is that other people cannot read their minds the problem starts from this point کہ آپ کوئی سی چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید تک لوگوں کو خود بخود پتا چل جائے گی کوئی آپ کے minds کو read نہیں کر رہا ہر ایک کی personality ڈیفرنٹ ہے تو لوگوں کو اس طرح سمجھ نہیں آتی ہے جب تک کہ آپ ان کو express نہیں کریں گے لیکن again وہ جو fear ہے fear of conflict ہے اور لیکک آف کانفیڈنس ہے اور وہ لیکک آف کانفیڈنس اسی وجہ سے ہے کہ آپ کسی کنفلکٹ سے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو شاید اس پہ آپ کیوں لگتا ہے کہ وہ شاید آرگومنٹ بن جائے گی تو آرگومنٹ شاید بن جائے گی اسی کے اگینس جو ہماری ایک جو پوزیٹیوٹی ہے ایک نیگیٹیف سائید ہوتی اور ایک پوزیٹیف سائید ہوتی جب اس کے دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو express نہیں کر پاتا اگر ہم ایکسپریس نہیں کر پاتا پھر وہ پیٹن ہوں پیٹن آف لائف اور وہاں پہ آپ کی پروبلم سٹارٹ ہو جائیں گی اور وہ continue رہیں گی آپ کے اندر سمر کرتی رہیں گی وہ چیزیں اور آپ ان کو express نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ آپ کی لائف کا پیٹن بن جائیں گی آپ پیسیف کمیونیکیٹر ہی بن جائیں گے آپ خاموشی سے ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنا شکر دیتے ہیں آل دو کہ آپ کی وہ ویری لو لائکلی ہوت جسے کہا جاتا ہے آپ کی وہ چیز آپ کی وہ خواہش نہیں ہوتی ہے لیکن you just start accepting them so this is the basic problem of passive communicator پیک اپ کیسے کرنا ہے ازرٹیفلی کیسے بننا ہے کیسے ازرٹیفلی کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ کو چیز سمجھ دیں وہ یہ سمجھ دیں کہ ازرٹیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پوائنٹ فیو کو ایک ڈیسنٹ وی میں کمیونیکیٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے اگ ادر کونسیکوینسز کو ذہن میں نہیں لانا ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے آپ نے صرف اپنا پوائنٹ فیو کلیر کرنا ہے آپ نے لوگوں کو ڈومینٹ نہیں کرنا ان سے وہی نہیں سننا جو آپ سننا چاہتی ہیں you have to communicate yourself actually this is called assertiveness assertive communication is direct and respectful without the emotional noise a driving force behind assertive communication communication is the value of mutual respect پیسیف کمیونیکیٹرز کی آج ہم جو اس کو ٹپ دیں گے ان کو ہم وے آؤٹ بتائیں گے وہ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے ایک آفس کے محول کو کہ جہاں پہ آپ آفس میں ہیں کولیگز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ فیل کہ جو ہے you are passive تو اس کو آپ نے کس طرح سے اوبرکم کرنا ہے اس فیر کو کس طرح سے اوبرکم کرنا ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جو آپ نے میسیج کسی کو دینا ہے اس کو آپ اس کو ڈرافٹ کریں ڈرافٹ کریں اس کو اور اس کو پریکٹس کریں read it aloud پرائیوٹلی اس کو بار بار پڑھیں اس کے بعد اس کو اس کو چھوڑ دیجئے just اس کو leave it aside اس کو بیشک 24 hours دیں ایک اچھی good night جو sleep good night sleep جیسے کہتے ہیں وہ دیں آپ اپنے آپ کے لئے اپنے سوئیں آپ ایک رات overnight سوئیں صبح کی وقت اٹھیں اور اس میں دیکھیں کہ کہاں پہ آپ کی اگین اس کو پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ جب آپ نے کسی میٹنگ میں کہیں اپنے باس سے کوئی بات کرنی ہے کوئی اپنی اپنا کوئی fear یا اپنی کوئی demand بتانی ہے تو آپ نے اس کو جب اگلے دن پڑھیں گی اور اس کو دوبارہ سے آپ پڑھنا شکر کریں گی تو اس میں آپ دیکھیں گی جو آپ کو ایسے points ہوں گے جو آپ کو لگے گا کہ وہ ضروری نہیں ہے تو وہ آپ ان کو side pick کرتی جائیں گی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ again اس میں ابھی بھی کچھ flaws ہیں تو again ایک دن اور دے دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کو اسی وقت کریں اس کو time دیں جب آپ time دیں گی تو آپ کو خود بخود وہ چیزیں جو ہیں وہ چھٹنا شروع ہو جائیں گی اور وہ آپ کے لیے ایک اچھی نوڈ بن جائے گا جو کہ precise ہوگا اور اس میں آپ نے اپنا جو آپ کی preferences ہیں ان کو clear کیا ہوگا اس میں جو سب سے important چیز ہے وہ یہ ہے کہ don't attempt to control the outcome اور what the other person does as a result of what you have